اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے فرائی کرنے کے بعد ہم پھر اس میں مسالے آٹ کریں گے اب ہم لسن ادرک ڈالتے ہیں اسے تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گوشت میں اور اس کا کچھاپن تھوڑا سا ختم ہو جائے اس میں ہم مسالے ڈال دیں گے پھلدی ہافٹی سپون لال مرچ ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون پھٹی مرچ ہافٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون اسے ہم ڈال کر بھونیں گے تاکہ مسالوں کی اچھی سی خوشبو گوشت میں آجے پرمیٹر ڈال دیں گے اسی میں ہم نے پانچ چھے ہری مرچے ڈال کر پیس لیا تھا پالک گوشت بنا رہے ہیں تو دیگی پالک گوشت بنانے میں سبز مرچ کا زیادہ استعمال ہوگا اور دہی گا تب ہی اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو اب ہم تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کر گوشت کو گلا لیں گے ہمارے یہاں کچھ لائٹ کا پرابلم ہوگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ابھی یہ پکاتے ہوئے کئی مرتبہ لائٹ گئی اور آئی تو اب کیا کیا جا سکتا ہے تو ہم ڈکن دے کے گوشت کو پکائیں گے چکن چیک کرتے ہیں یہ گل گیا ہے اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ گھی اوپر آجے اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے یہ دہی تقریباً میں نے سات ٹیبل سپون ڈالیں گے کیونکہ اس میں دہی اچھا سجائے گا تاکہ پالک میں دے گی ٹیسٹ آئے چکن کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تو دوسری طرف میں نے پالک کو دھو کر اُبال کر پیس لیا تھا وہ میں نے پہلے ہی پیس کے رکھ لی تھی کیونکہ لائٹ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کب آریا کب جاریا تو لیں جی چکن میں گھی جو ہے وہ نکل آیا ہے اب ہم اس میں پالک ڈال دیں گے اور پالک ڈال کے پھر ہم اس کی بھنائی کریں گے کیونکہ اصل کام اب شروع ہو گئے یہ ایک کلو پالک ہے آپ یقین کریں کہ ان چند مسالوں سے اس کا اتنا بہترین ٹیسٹ نکلے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اسے ہم تھوڑا سا بھون کر تو ڈھکن لگائیں گے دیکھیں پانی جو ہے اس میں برکل بھی نہیں ہے جو پالک کا اپنا ذرا سا پانی تھا میں نے اس میں اس کو پیس ہے اب ڈھکن لگا دیں گے اور آٹھ دس منٹ کے بعد ہم جب اسے کھولیں گے تو یہ دیکھیں بہترین سا بھی اوپر آیا ہوگا ہے اور اس کی لوک دیکھیں یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے کہ آپ دیکھ کے آپ پالک گوشت کھاتے ہیں تو اس میں اسی طرح گھی آیا ہوتا ہے اور اس کا یہی کلر ہوتا ہے بہترین سا تو بہت سمپل مسالوں کے ساتھ یہ میں نے بنائی ہے بہترین بنی ہے آپ اسے ٹرائی کریں سردیوں میں پالک آئی ہوئی ہے اور بہترین پالک آج کل مارکٹ میں مل رہی ہے کیونکہ پالک کا یہی سیزن ہے تو ہم تھوڑی سی بنائی کے بعد اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی